موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور بفضل تعالیٰ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ہم رمضان المبارک کے پہلے روزے کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں اور اس وقت یہ وہ لمحات ہیں جب جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں اور شیعتین کو جکڑا جا چکا ہے جہنم کے بند دروازے اور شیعتین شب عید تک اسی حال میں رہیں گے ناظرین یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو رمضان المبارک کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یہ دعا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو ہم ان تمام موضوعات پر رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہر روز بعد نمازِ اثر تا مغرب گفتگو ماہرین کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ جاری رکھیں گے آج کے جو ہمارے مہمانے خاص ہیں آپ اس سکرین پر ان سے پہلے بھی متعارف ہیں این این نیوز کے پچھلے سال کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ تشریف لاتے رہے اس کے علاوہ درسِ قرآن کے مختلف پروگراموں میں بھی آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ سبحانہو و تعالی نے آپ کو بڑی ہی خوبصورت شخصیت کے ساتھ بہترین علم اطاف فرمایا ہے اور بڑا ہی پیارا انداز ہے آپ کا سمجھانے کا جو دل میں اتر جانے والا دل میں سرائت کر جانے والا انداز ہے میری مراد علامہ خاجہ عاشق حسین سعیدی صاحب ہیں سر میں آپ کو رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے وقت کے لئے مشکور ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ یہ فرمائیے گا کہ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس کے جو فضائل ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں آپ ناظرین کی آگاہی کے لئے تعلیم کے لئے وضحات فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا حبیب اللہ بہت شکریہ جناب روحاندانی صاحب آپ کا اور اے ان ان نیوز کی پوری ٹیم کا جنہوں نے اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا میں اس پر مبارک باد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس چینل کو پیلائے کلمہ تلحق کے لئے ہمیشہ اپنی آواز سر بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جناب رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں پوری دنیا کے اہل ایمان کے لئے مبارک ہوں اور ان لمحات میں جب پوری قوم ایک پریشانی اور قرب کے عالم سے گزر رہی ہے پورا معاشرہ لاکڈون کی صورت میں گھروں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے ایسے ماحول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ان بابرک لمحات کو اپنے لئے قیمتی بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے زندگی کے لئے رہ عمل متعین کریں رمضان المبارک کی آمد ہمیں اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منالیں یہ مہینہ ہماری نجات اور بخشش کے لئے آیا ہے دنیا میں جتنا بڑا مہمان آتا ہے آپ گھر کو سجاتے ہیں اس کے استقبال کے لئے کافی عرصہ پہلے آپ تیاری کرتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے عظیم و شان صاحب منصب کو ایسی شخصیت آ رہی ہے تو پتہ چلتا ہے آنے والی کوئی عظیم ہستی ہے کوئی عام اور معمولی چیز نہیں ہے تو ایسے ہی آج آپ استقبال ماہ رمضان کا پیروگرام سجا کر گویا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں یہ آنے والا مہینہ کوئی عام نہیں آ رہا کہ اس کو روٹین میں لے لیا جائے بلکہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی شان اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے سامنے بیان فرمائی ہے اس لئے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے کے لیے جنت جو اللہ تعالی اس کو سجا دیتا ہے جنت ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے اس میں کوئی کچرہ نہیں ہے کوئی غلازت اور گندگی کا تصور تک نہیں ہے اس کے باوجود بھی پورے گیارہ مہینے سال کے اس جنت کو اس مہینے کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے تو جب رب اپنی جنت کو سجا رہا ہے تو اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے اور اس کی رحمتوں کے حقدار بننے کے لیے اپنے دلوں کو بھی سجا لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہی ہم پر چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے لیکن جو برطن اندھا پڑا ہوا ہو سہن میں تو اس پر جتنی بھی بارش برسے تو اس میں کوئی فیدہ نہیں ہوتا وہ دھلنا تو دور کی بات ہے اندر سے گلہ تک بھی نہیں ہوتا تو اس طرح اگر ہم اپنے من کا برطن اگر ہم نے سیدھا نہ کیا تو یہ ماہ مبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں نچھاور کر کے چلا جائے گا ہم ویسے محروم رہ جائیں گے اور پھر وہ مشہور حدیث مبارک ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ ممبر اقدس پر آپ نے جب قدم رکھا تو فرمایا تباہو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اور دوسرے سیری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا تباہو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے میرا نام نامی اس میں گرامی سنا اور درود پاک نہ پڑھا اور جب تیسری سیری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بھی تباہو برباد ہو گیا یہ وہی واقعہ ہے جس میں اس طرح سے بھی الفاظ منبول ہیں کہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا تو صحابہ اس طرح پر میں اسی طرف ہی اشارہ کر رہا ہوں تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور جتنے مہینے ہیں کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا اس ایک واحد یہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ خوبصورت امتزاج ہے کہ رمضان میں قرآن آیا اور قرآن میں رمضان کا نام آیا ہے تو ایک خوبصورت یہ امتزاج ہے تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جو بندہ عبادت کرتا ہے بروز حشر قرآن اور رمضان اس کی سفارش کریں گے اللہ کے حضور اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اچھا علامہ سب تھوڑی سی یہاں پہ میں وضاحت چاہوں گا اگر ناظرین کی آگاہی کیلئے فرما دیجئے ظاہر ہے ہم سب یہاں پر اس وقت جمع ہیں اور یہ رمضان مبارک کی خصوصی ترانسمیشن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے پیارے حبیب اور میں تو یہ کہوں گا کہ محبوب عالم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر عبادت ہے یعنی بلا شبہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کے یہ یہاں پر بیٹھنا اور سامعین کا ناظرین کا سننا جو ہے وہ عبادت میں ہی داخل ہوگا کیونکہ ذکر قرآن اور صاحب قرآن کا ہے تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ استقبال رمضان کے لیے چونکہ یہ مہمان ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے اور گھر آئے مہمان کی شان کے مطابق بھی ہم تیاری کرتے ہیں تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کے تعلیم کے لیے یہ فرمائیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہمان آیا ہے اس کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے صحابہ کو کیا تعلیم دیتے تھے تاکہ ہم سب جو ہے وہ تمام ناظرین اس کی کوشش میں جو ہے ان کے اسواح حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اس ماہ مقدس کی جو ہے وہ میزبانی کا اور اس کے رحمتیں اور برکتیں سمیتنے کا حق ادا کر سکیں دیکھئے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے اور ابھی میرے پہلے سوال کا جواب بھی ادھورہ ہے تو میں ذکرنا چاہوں گا میں اس پر بعد میں پھر آتا ہوں ابھی اس کے سوال کا جو ہے وہ عرض کیا دیتا ہوں کوشش کریں یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے باقی ایام ہیں باقی مہینے ہیں ان کے کوئی خاص مخصوص دن مخصوص راتیں فضیلت والی ہیں ماہ محرم ہے اس کی دسمی تاریخ اشورہ کی فضیلت والی ہے ربی اللہ وال ہے بارہ تاریخ ہے زلحج ہے تو اس میں جو عید کا دن ہے زلحج ہے وہ فضیلت والا ہے لیکن یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر دن رحمتوں والا ہر رات برکتوں والی ہے ایک ایک لمحہ اس کا عظمت اور فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ان لمحات کو برکت بنائیں اپنے لئے مبارک بنائیں اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں اس کے لئے چند ایک تجاویز میری جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوشش کریں کہ یہ جو بڑا اشتیار ہے جو ٹی وی کو جو ہے آغاز میں ہی ہم اپنی تردیم دے لیں جی جی اللہ پاتھ ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ہم اپنے معمولات کو ملتا رکھیں جی تو اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ اذکر ہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی کسرت کو اپنا معمول بنائیں اس میں صرف قرآن کی تلاوت کو ہی نہیں بلکہ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کریں دو قرآن کریم کم از کم آپ صبح کے وقت اگر تلاوت کرتے ہیں تو شام کے وقت ترجمہ تفسیر پڑھیں تو اس طرح دو قرآن کریم فتم کریں ہم سمجھا بھی جائے کہ اللہ نے یہ ہمیں دراصل یہ گفتگو ہے نا رب العالمین ہاں جی اللہ نے فرمایا کیا ہے بندوں سے کیا فرمایا جاتے ہیں مولا علی کریم اللہ علی کریم کا ایک مشہور قول ہے آپ فرماتے ہیں جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ ہم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور جب میرا جی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس لئے قرآن کی تلاوت کو جو ہے وہ اپنا معمول بنانا چاہیے دوسرا یہ کہ جو کھانے بنانے میں ہماری مائیں بہنیں مختلف رشز تیار کرنے میں بچوں کو سمجھایا جائے کہ اس میں وقت کم دیں اور عبادت میں وقت زیادہ سر کیا جائے ٹی وی کو حد تل امکان ایک ممکنہ حد تک کوشش کریں کہ اس کو کم دیکھا جائے خبریں نہیں بھی دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم جو چوراہوں میں کھڑے ہو کر تبصرے کرتے ہیں کونسا انقلاب برپا کر لیا ہے تو اس لئے ایک چھوٹی سی بات جادہ آئے قطعہ کلامی کی معادرت چاہتے ہوئے جیسے کہ آپ نے خود اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ آج کل ساری دنیا ویسے ہی پریشان ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک طرف بابا کا خوف ہے اور دوسری جانب اس کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کے معاشی اثرات ہیں ڈینشن کا ماحول ہیں اور اس میں مجھے ایک بات جاد آئی یہ آپ نے ابھی جو فرمایا ٹی وی والی بات سے کہ اٹلی میں سب سے زیادہ حالاتیں ہوئیں دنیا میں یا امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں مطلب ایک بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس بیماری کے ہاتھوں اس وبا کے ہاتھوں جو ہے وہ لکمہ آجل بنے ہیں وہاں پر ایک بزرگ سے جو اس بیماری سے شفایاب ہوئے جبکہ عمومی طور پر نیوز میں خبروں میں یا طبی مہارین سے یہی سنا جا رہا ہے کہ بزرگ افراد کے لیے یا جو افراد پہلے سے کسی مرز کا شکار ہیں تو ان کا مدافعیت نظام کمزور ہونے کی وجہ سے ان پر اس وبا کے حملے کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک بزرگ جو ہے وہ اٹلی میں شفایاب ہوئے اس مرز سے اللہ تعالی نے انہیں صحت اتا فرمائی ان سے جب بعد میں کسی انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالی نے صحت اتا کی ہے تو کوئی اپنا معمول بتائیے یا معلومات کے لیے آگاہی کے لیے تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت انہوں نے بولا کہ مجھے دراصل معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا میں اس طرز کی کوئی وبا آئی ہوئی ہے میں چونکہ وہ خبروں سے یا اخبارات سے کچھ خاص شغف نہیں رکھتا اور عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے اس کی کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی جب یہ بیماری نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اس کو دراصل معمولی موسمی نزلہ زکام اور بخار سمجھتا رہ گیا تو وہی آپ والی بات ہے کہ غیر ضروری حد تک جو ہے وہ نیوز میں یا ٹی وی کے آگے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی محافظ سجی ہوں جیسے یہ ٹرانسمیشن ہے تو وہ بھی عبادت میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گی ٹرانسمیشن بھی ہوتی ہے تو عمومی طور پر وہ لوگ ہمیں دین سکھانے کے لیے عمومی جو چینلز ہیں ان پر آکے بیٹھتی ہیں جو پورے گیارہ مہینے کیا وہ دین سے دور رہتے ہیں انتیس شعبان تک وہ مختلف فلمیں اور ڈراموں کے ایکٹریس ہوتے ہیں اور رمضان شریف شروع ہوتے ہی وہ دین سکھانے کے لیے دوسروں کو بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دین سکھائیں اچھی بات ہے لیکن پہلے توبہ تاہب ہوں اور پھر بے پردہ ہونے کی بجائے باپردہ ہو کر آئیں لیکن خواتین خواتین کو دین سکھائیں مرد مردوں کے دین سکھائیں تو یہ جو ہمارے معاشرے کے یہ بھی ایک علمیہ ہے اس کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس لیے سہری افطاری میں خاص طور پر ٹی وی سے جو ہے وہ کنارہ کشی کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں توبہ استغفار پڑھیں درود پاک پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہوگا اور ہمارے بزرگوں کا یہی معمول رہا ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں ایک سٹھ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے ایک دن میں پڑھتے تھے روزانہ قرآن ایک رات کو ختم کرتے تھے اور ایک نماز تراوی میں اس طرح ایک سٹھ قرآن کریم یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا سرط سے کرتے جبریل امین کے ساتھ جو ہے وہ دور کیا کرتے تھے دور ہوتا ہے ایک مندہ پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے پھر وہ دوسرا پڑھتا ہے پہلے والا سنتا ہے یہ حفاظ کرام کرتے ہیں نظام شریف کی تراوی کی تیاری کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے اور جب آخری سال تھا آپ کے اس ظہری حیات کا تو آپ نے دو مرتبہ جو ہے جبریل کے ساتھ دور فرمایا ہے تو بہرحال میں آرز یہ کر رہا تھا کہ ان مبارک ایام کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ سے بچنے کا احتمام کیا جائے جو روٹین میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کا احتمام کریں گناہ یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوسرے پر جو ہے دوسرے کا حق کھائے یا کہیں بدکاری کی طرف جائے گناہ کئی ایسے آج کل چونکہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے نا تو اس ڈیجیٹل لائف میں گناہ بھی ڈیجیٹل قسم کے ہو گئے ہیں ایک بد نظری ہے یہ بھی گناہ ہے آپ موبائل میں جب ایسی بےہودہ حرکات اور بد اخلاقی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی گناہ یہ بری چیز کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے علامہ صاحب مجھے یہاں پر لینی ہے ایک بریک میں ایک منٹ میں بات کو آپ تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور پھر آپ بریک کی طرف جو ہے وہ جائے گا تو میں عرض یہ کروں ٹی وی پہ اگر سنیں تو آپ نات شریف سنیں اور تلاوت سنیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو غربہ اور مساکین کی جو خدمت کرنی ہے وہ بھی آپ عید کے آنے سے پہلے ہی ان کی جو ہے وہ خدمت کر دیجئے تاکہ مبارک خوشوں میں وہ بھی سامنے دوسکے ہیں بلکل آپ زکاة نکالیں ان غربہ کی خدمت کریں لیکن ریاکاری سے بچتے ہوئے ہیں بریک کے بعد آپ سے جانیں گے روزہ اس کے مقاسد کیا ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا مطلوب ہے اور صدقات پر بھی گفتگو ہوگی ناظرین یہاں پر ہمیں لینی ہے ایک بریک بریک کے بعد باپسی پر جو ہے وہ ہم اس گفتگو کے سجلے کو جاری رکھیں گے مزید سوالات جو میرے ذہن میں ہیں آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کے جوابات جانیں گے علامہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح موجود ہیں جناب کامران قادری صاحب ان سے ہم کلام سنیں گے رمضان کے موضوع پر ایک تو اور ناتوں کی بھی جو ہے ہم ان سے فرمائش کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیں